بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاسٹن کے کیمسٹری کے چپٹر ایسیڈ اور بیس کا نیا لیکچر آج ہم بات کریں گے نیوٹرلائزیشن ڈریکشن کے بارے میں اس کے بعد ہم بات کریں گے سالٹ پر پھر سالٹ کی ٹائپس پر بات کریں گے اور آخر میں سالٹ کے کچھوں یوزز پر بھی بات کریں گے تو لیٹس سٹارٹ ویڈ نیوٹرلائزیشن فرسٹ سو نیوٹرل نیوٹرل کے لفظی معنی ہے غیر جانبدار یعنی جو کسی کی سائیڈ نہ لیتا ہو اگر تو بندوں کا جگڑا چل رہا ہے اور کوئی ایسا شخص ہو جو کسی کی طرف داری نہ کرے تم اسے کہتے ہیں نیوٹرل یا کرکٹ میں آپ دیکھتے ہیں نیوٹرل امپائر مطلب دو ملکوں کا میچ ہے پاکستان کا بنگلہ دیش کی ساتھ میچ ہے اور امپائر جو ہے وہ سیری لنکس سے ہے تو وہ امپائر نیوٹرل ہو گیا سو نیوٹرل کے لفظی معنی ہے غیر جانبدار تب ہم بات کریں گے کہ نیوٹرلائزیشن کیا ہے تو ہم نے اسے پہلے پڑے ہیں ایسیڈز اور بیسز تو نیوٹرلائزیشن دراصل ایسیڈ اور بیس کا رییکشن ہے جس کے نتیجے میں سالٹ اور وارٹر یعنی دو نیوٹرل کمپاؤنڈ بنتے ہیں so what is neutralization let me define it so neutralization is the reaction of an acid with a base to form salt and water neutralization وہ reaction ہے جس میں acid base کی ساتھ ملتا ہے نتیجے تن بنتے ہیں salt اور water let me write تو یہ میرے پاس ایک کو acid ہے sorry اور یہ میرے پاس ہے ایک base تو acid ہے because it has hydrogen ion according to our heinous concept acid وہ چیزیں ہیں جن میں hydrogen ion ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس میں o-h ion ہے according to our heinous تو یہ base ہے تو neutralization میں ہوتا کیا ہے کہ the hydrogen ions of acid are neutralized by the hydroxyl ions of base یعنی یہ h اور o-h مل کر کیا بناتے ہیں یہ بنائیں گے یہاں پر h2o اور دو ریڈگل اور ہیں یہ metal یا metal like ion جو ہے یہ base میں ہوتا ہے اور یہ acid میں جو دوسرائن ہوتا ہے یہ non-metallic ہوتا ہے تو یہ دونوں مل کر آپس میں salt بناتے ہیں so this is acid this is base this is water and this is salt so what is neutralization neutralization is the reaction of an acid with the base to form salt and water اب دوبارہ دیکھیں acid میں ہمارے پاس hydrogen ion ہوتا ہے according to our heinous concept تو جب acid جو ہے اس کا ملائیں گے ہم base کے ساتھ تو اس کا H ion ہوتا ہے اور اس کا OH ion ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کو cancel کرتے ہیں مطلب ایک دوسرے پر مل کر acid کی acid hydrogen کی وجہ سی تھی اور base کی جو hydroxylion کی وجہ سی تھی so acid کا hydrogen ion base کے hydroxylion کو neutralize کرتا ہے یا اس کا reverse بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ base میں ہوتا ہے hydroxylion کے ساتھ metal radical metallic ion ہوتا ہے یا metal like ion ہوتا ہے جیسے ammonium hydroxide میں ammonium ion ہوتا ہے جبکہ acid میں hydrogen کے ساتھ non metallic radical ہوتا ہے تو یہ metallic radical اور non metallic radical salt بناتے ہیں اب ایک reaction اور لکھتا ہوں یہاں پہ یہ میرے پاس ہے ایک اور acid that is h n o 3 plus یہ میرے پاس ہے k o h ٹھیک ہے نا تو اس میں again h اور o h مل کر کیا بنائیں گے h 2 و بنائیں گے اور بنے گا k n o 3 تو یہ salt and water یہاں پر بھی بنے ہیں water بنا ہے salt دوسری قسم کا بنا ہے کیونکہ ہم نے different acid اور different base استعمال کیے تو نیا salt بنا تو salt جو ہیں یہ metallic radical اور non metallic radical کے ملنے سے بنتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے salt ہو سکتے ہیں تو یہ تا neutralization تو neutralization کے نتیجے میں دو چیزیں بنتی ہیں water اور salt اب ہم مزید بات کریں گے salt پہ تو اب ہم پڑھیں گے salts کے بارے میں salt is a product that is obtained by acid base neutralization یہ تھوڑھ دیر پہلے ہم نے کہا neutralization میں acid اور base مل کر salt اور water بناتے ہیں so salt is formed by acid base neutralization یہ میرے پاس base NaOH اور acid HCl اب اس کا H ion اور اس کا OH ion تو آپس میں ملیں گے اور کیا بنائیں گے یہ تو water بنا لیں گے H2O اب جو base کا metal radical ہے وہ acid کے non metallic radical کے ساتھ یا base کا kitein acid کے anine کے ساتھ مل کر سالٹ بنائے گا سو تو salt کا general formula ہم لکھ سکتے ہیں am b n دوبارہ دیکھیں اس base کا جو OH تھا وہ acid کے H کے ساتھ مل اس کے نتیجے میں water بنا اس کو neutralization کہتے ہیں اب جو اس کا kitein ہے اور acid kitein ہے جا بناتے ہیں salt بناتے ہیں کوئی بھی دوسری example لیتے ہیں کوئی بھی دوسرا acid اور کوئی بھی دوسرا base لیتے ہیں جیسے میرے پاس ہے nitric acid تو nitric acid جو ہے ہمارے پاس یہ اگر ہم اس کا equis solution لیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی دوسرا base لیں جیسے K OH لیں اس کا equis solution لیں تو H اور OH دوبارہ ملیں گے کیا بنائیں گے water بنائیں گے جبکہ اس کا catein ہے اور اس کا anine ہے یہ اپس میں کیا بنائیں گے یہ ایک نیا salt بنائیں گے that is KNO3 تو again acid اور base collection ہے base میں اس site کے لے اس بار یہ potassium ہے اس کا catein اور یہ nitrate ہے اس کا anine تو یہ مل کر کیا بنائیں گے salt بنائیں گے تو salts are obtained by acid base neutralization اچھا ایک example اس میں non-metallic radical ہو جیسے ہمارے پاس یہ acid لینے H BR لینے plus NH4 OH ٹھیک ہے اب یہ base ہے اور ہینج اس کے مطابق اور اس کا non-metallic radical ہے لیکن چونکہ catein ہے تو یہ یہ بھی کیا بنائے گا salt بنائے ammonium bromide gemma water بنے گا تو بہرحال یہ salt ہے آپ کے پاس یہ salt ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے salt ہے تو salts are obtained by acid base neutralization اب ہم آتے ہیں salts کے types کی طرف تو type of salts میں پہلی بات ہے neutral salts neutral salts یعنی وہ salt جو نہ acidic ہوتے ہیں نہ basic ہوتے ہیں تو یہ salt بنتے ہیں complete neutralization سے جب جب کوئی acid کسی base کی کیا کرتا ہے complete neutralization کرتا ہے تو اس سے neutral salt بنتے ہیں اب ہمارے پاس ہے ہم بار بار ایک example لے رہے ہیں NaOH ہے اور یہ HNO3 لے لیں اس پر چلیں پھر بھی اس کا hydrogen اس کا hydroxyl آپ اس میں بنا لیں گے water بنا لیں اور یہ sodium nitrate کے ساتھ مل کر sodium nitrate بنا لے neutral salt اچھا اب acid میں جتنی بھی proton replace ہو جائیں گے جتنی بھی hydrogen line ہیں وہ سارے metal یا metal like line سے replace ہو جائیں گے مطلب sodium جو ہے hydrogen کو completely replace کر دیتا ہے neutral salt ہے اب اگر ہمارے پاس ایک ایسا acid ہے جو کہ poly protic ہے جس میں ایک سے زیادہ proton ہے تو اس case میں جیسے میں لیتا ہوں H2SO4 اچھا H2SO4 میں دو proton ہیں اب میں لوں گا 2 Na OH میں نے دو base لی اچھا دونوں base نے کیا 2SO4 plus 2H2O کتنے hydrogen تھے دو sodium کتنے آئے دو تو sodium نے hydrogen کو دوبارہ completely replace کیا تو اس قسم کے acid میں جس میں ایک سے زیادہ proton ہوتے ہیں اس کے سارے proton replace کرنے پڑیں گے تو آپ کے پاس neutral salt بنے گا اب اگر ایسا base ہے جس میں ایک calcium hydroxide لینے c a into oh taken 2 اب اس کے ساتھ 2 h cl چلے گا یا اگر اس کے ساتھ یہ کریں تو calcium sulfate ہو جائے گا پھر بھی neutral ہے لیکن خیر یہ دیکھیں مرے پاس یہ بنے c a cl2 plus 2 h2o again دو hydroxyl تے یہاں سے chlorine آیا دونوں کو replace کیا تو جب acid کے سارے hydrogen iron اور بھی اس کے سارے hydroxyl iron replace ہو جائیں completely replace ہو جائیں تو اس سے بنتے ہیں neutral salt اچھا دوسرے قسم کے salt ہیں acidic salt یعنی ایسے salt جن میں acidity باقی ہو تو acidity کون سے آتی ہے acidity ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ hydrogen iron سے آتی ہے تو ہمارے پاس ایک ایسا acid ہے جس کو poly protic acid کہتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ proton ہو so when hydrogen iron is of poly protic acid are partially replaced by metal or metal like iron یعنی ہم ایک neutralization friction کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک poly protic acid ہے اور اس کو کسی base کے ساتھ ملاتے ہیں base کافی مقدار میں نہیں ہے وہ سارے hydrogen کو replace نہیں کرتا تو salt تو بنے گا لیکن اس salt میں hydrogen بھی ہوگا تو یہ acidic salt ہوگا اس دیکھتا ہوں یہ میرے پاس H2SO4 کو اگر میں اس طرح لکھ لوں H SO4 اس میں کتنے دو proton ہے اچھا اب آپ نے کیا کیا کہ KOH ایک لیا ایک KOH لیا مطلب تو ایک KOH تو یہ ایک hydrogen تو replace ہو جائے گا اب جب salt بنے گا تو اس میں K K کے ساتھ تو مطلب یہ hydroxyl ایک proton کو replace کر لیتا ہے excuse me yes اچھا تو اس example میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک poly protic acid ہے H2SO4 اس میں دو proton ہے H اور H جب ہم اس کو base کے ساتھ ملائیں گے مطلب potassium hydro oxide ایک base ہے تو hydroxyl line نے اس اس example میں میرے پاس ہے ایک poly protic acid that is H2SO4 تو H2SO4 کو میں اس طرح لکھا ہے HHSO4 مطلب دو hydrogen ہے اب یہ hydroxyl line ہے یہ hydrogen line کو لے جائے گا اور water بنے گا لیکن دوسرا hydrogen جو ہے اس کو replace نہیں کیا گیا تو یہ potassium آئے گا اس hydrogen کی جگہ کھے لے لے گا تو KH iso4 بنے گا یہ acidic salt ہے it contains one hydrogen اب اگر اس salt کو اگر آپ ایک solution میں لیں گے تو اور ہینیس کیا کہتا ہے کہ وہ تمام چیزیں acid ہیں جو ایک solution میں hydrogen ائن دیتی ہیں so یہ کیا ہے hydrogen ائن ہے تو مطلب اس salt میں acid ہے اس کو acidic salt کہتے ہیں تو جو acidic salt ہوتے ہیں وہ poly protec acid سے بنتے ہیں جب ان کے تمام hydrogen replace نہیں ہوتے اس salt کو اب neutralize کر سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر کیا کرنا پڑے گا ایک مرتبہ پھر اس کو base کے ساتھ ملاتے ہیں مطلب ایک مرتبہ پھر ایک ایک مرتبہ اس بار OH آئے گا اس hydrogen کو لے کے جائے گا تو اس سے بنے گا K2SO4 plus H2O تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہو گیا neutral salt تو acidic salt is neutralized by reacting with base تو اس کو دوبارہ base کے ساتھ react کر لیں neutralize ہو جائے گا neutral salt حاصل ہو جائے گا یہ دو types ہو گئی تیسی type ہے basic salt اچھا تیسرے قسم کے salt ہیں basic salts اب basic salt اس طرح حاصل ہوں گے اگر آپ پاس کوئی poly acidic base ہے جس میں ایک سے زیادہ hydraxyl iron ہے اور وہ سارے hydraxyl iron replace نہیں ہوتے پارشل replace ہوتے ہیں تو اس salt حاصل ہوگا جس میں basicity پائی جائے گی تو میں مثال لیتا ہوں میرے پاس calcium hydroxide یعنی calcium hydroxide ہے دو OH ہے تو میں اس طرح لکھ رہا ہوں OH and OH تو یہ دو اس کے اندر ہمارے پاس ہیں اب ایسے کرتے ہیں کہ اس کو کسی acid کے ساتھ ملا لیا HCL کے ساتھ ملا لیا HCL کا hydrogen جو ہے یہ ایک hydroxyl کو replace کر لے گا ایک hydroxyl replace ہو جائے گا بنے گا ہمارے پاس c a into o h into cl تو یہ جو ہمارے پاس salt ہے اس میں ایک cl radical تو آ گیا لیکن ایک OH radical ہے plus water بنے گا h to o تو اس salt میں ابھی basicity باقی ہے اس کے اندر ایک OH iron ہے اگر ہم کیا کریں کہ اس کو water تو اس سے بنے گا c a plus 2 plus po h negative plus cl negative تو یہ اس کی basicity کا ثبوت ہے اس میں اس کو basic salt کہتے ہیں کہ اس کے اندر ابھی ایک hydroxyl iron موجود ہے اور جس طرح ہم acidic salt کو neutralize کیا تھا تو ہم basic salt کو neutralize کر سکتے ہیں کس طرح تو یہ میرے تو یہ اس کو کیا کر لے گا water میں convert کر لے گا plus neutral salt بنے گا c a c l 2 تو ac salt یا basic salt ہو اس کو ہم فردر neutralization کے ذرگے normal salt میں convert کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس types of salt اب lecture کے اگلے حصے میں salt کے uses کے بارے میں بات کروں آج تو یہ میرے پاس کچھ salts ہیں تو یہ پہلا ہے sodium carbonate Na2CO3 10H2 اس کو washing soda کہتے ہیں washing soda جو ہے اس کی کافی سارے استعمالات ہیں یہ پانی کو soft کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر hard water اس کو soft بنایا جاتا ہے that is sodium hydroxide اور borax وغیرہ بھی اس سے بنائے جاتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے baking soda جس کو sodium bicarbonate کہتے ہیں یا sodium hydrogen carbonate that is NaHCO3 یہ anti acid ہے مطلب اگر میدے میں تضبیت بڑھ جاتی ہے تو اس case میں ہم اس کو کہتے ہیں تو آرام پہنچ آتا ہے اس کے علاوہ اس سے baking powder بھی بنتا ہے تیسرا ہمارے پاس ہے calcium oxy chloride جس کو bleaching powder کہتے ہیں یہ bleaching powder ہے یہ کپڑے دونے کے کام ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ oxidizing agent ہے مطلب bleaching clothes کا مطلب ہے کہ یہ کپڑوں میں اگر کلر وغیرہ آجائے تو اس کو remove کرنے کے لئے داغ وغیرہ اس کو ڈانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جو swimming pools وغیرہ ہیں ان کو جرسیم سے پاک کرنے کے لئے بطور disinfectant بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو کلورفارم تیار کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں آج ہمارے پاس کیلشم سلفیٹ جو پلاسٹر آف پیرس کہلاتا ہے تو یہ ہمارے پاس سیج بچوں کے لئے کلون بنا جاتے ہیں دیکوریٹیو میٹیریل وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں آج ہم یہ کچھ اور سالٹ ہیں سوڈیوم کلورائیل جس کو common retable سالٹ کہتے ہیں تو یہ خورا کو محفوظ بنانے کے کام آتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈی آئیسن کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ برف وغیرہ کو پگلانے کے لئے آج سوڈیوم کلورائیٹ جو ہے یہ تو الیکٹرولائیٹ بھی ہے تو اس سے ہم سوڈیوم اور کلوریوم بھی حاصل کر سکتے ہیں آہ ڈاؤن سل کی مدد سے آمونیوم نائیڈریٹ ایک اور سالٹ ہے اور آمونیوم سلف ایٹ تو یہ فرٹیلائیزر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں پودوں کو فرٹیلائیزر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فرٹیلائیزر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ مگنیشم سلفیٹ ہے جس کو ایپسن سالٹ کہتے ہیں ایم جی ایس سو فور سی ایج دو تو مگنیشم سلف جو ہے یہ ہمارے پاس یہ بھی ایک ایسیڈ ہے مطلب ایسیڈی کو کم کرتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ اور سالٹ ہے امونیوم لائزر مہتا ہے کیلشم کلورائیڈ جو ہے یہ ڈرائی انگیجنٹ ہے مطلب یہ انمی کو جذب کرنے کی صلحیت رکھتا ہے آئرن سلف ہے یہ آئرن والی ٹیبلٹ میں استعمال ہوتا ہے جس میں خون کی کنی ہوتا ان کے لئے ہیں پوٹاشیم نائٹریٹ جو ہیں گن پاورڈر میں دماغ کا خیز ہے تو استعمال ہوتا ہے سیل پر برومائیڈ جو ہے یہ فوٹوگرافی میں استعمال ہوتا ہے برومین کے کمپونٹ فوٹوگرافی میں استعمال ہوتا ہوتا ہے یوزولی سوڈیم کلورائیڈ کا بھی ہم نے ذکر کیا اور سوڈیم سٹیوریڈ جو ہے یہ سامن بنانے کے کام آتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ہے آپ کے پاس کچھ ایک ڈبل سالٹ ہے بڑا مشہور سل اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس پٹاش ہے لم پٹکڑی پٹکڑی جو ہے یہ بلڈ کوئیگولنٹ ہے مطلب خون کو جمنے میں مدد دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پانی کو صاف کرنے کے کام آتا ہے انشاءاللہ اگر ایک ساتھ حاضر ہوں گے بہت شکریہ